سلام علیکم فرینڈز میں ہوں میں جو رہا ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میں ریٹو چینل شاہین پبلک سکول فل and today's lesson how to create the shortcut key of any software which is kept on your desktop اگر آپ چاہتے ہیں آپ کسی بھی software کی shortcut key assign کریں تو اس کا آسان طریقہ ہے یہ میں نے chrome کا software desktop کے اوپر سے لے لیا ہے تو اگر اس کو آپ نے shortcut کی ادھر یہ open کرنا ہے تو آپ لگا کرنا ہوگا simply اپنے mouse سے right click کیجئے جیسے ہی میں کوئی بھی mouse کی key press کر رہا ہوں یا اپنے keyboard سے کوئی بھی key press کروں گا تو آپ کو اسکرین پر دکھائی دے گی جس کی وجہ سے آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ کون سی key کس وقت press کرنی ہے تو پھر سے یہاں پر سرک کیجئے سرک کرنے کے بعد mouse سے right click کرنے کے بعد یہاں پر properties پر آئیے properties پر آنے کے بعد اگر اس کا آپ کو shortcut کی بنانا ہے تو آپ اگر کرنا ہوگا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر میرا mouse work کر رہا ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے shortcut کی none لکھا ہوا ہے تو آپ اگر کرنا ہوگا اپنے keyboard سے control جیسے آپ control press کریں گے تو آپ کو یہاں پر control plus alt کیونکہ control کے ساتھ بہت سارکیز بنی ہوئی ہے اگر میں اسے control alt press کروں گا control alt press کرنے کے بعد c press کروں گا تو یہ میری shortcut کی assign ہو چکی ہے آپ کو control کے ساتھ alt ضرور press کرنا ہوگا اگر آپ کوئی بھی shortcut کی assign کرنا چاہتے ہیں disk آپ کے اوپر کیونکہ control کے ساتھ بہت سارکیز پہلے سے assign ہوئی ہوئی ہے کرنے کے بعد اب کا کرنا ہوگا simply یہاں پر apply کرنا ہوگا apply کرنے کے بعد اگر آپ کا administration permission open ہوئی ہوئی ہے تو آپ کو یہ option نہیں آئے گا اگر یہ option آ رہا ہے آپ کو تو یہ بول رہا ہے you will need to provide administrator permission to change these settings تو یہ میں setting change کرنا چاہتا ہوں تو میں continue کر دوں گا continue کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو simply okay کرنا ہوگا اب یہ میری key assign ہو چکی ہے اب اسے open کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا simply اپنے keyboard پر جو کی آپ نے assign کی تھی control alt اور c press کیجئے control alt اور c جیسے ہی میں نے control alt c press کیا آپ کو نظر آنا ہوگا یہاں پر chrome open ہو چکا ہے امید ہے lesson آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا اگر lesson سمجھ نہ آیا ہو اور کچھ بھی پوچھنا چاہیں تو یہاں پر آپ کو میرا whatsapp number مل جائے گا آپ مجھ سے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور بیل کے icon کو press کرنا نہ بھولیے گا subscribe کر دیجئے گا تاکہ جو بھی نئی ویڈیو آئے اس کا notification سب سے پہلے آپ کو مل سکیں تو ملتے ہیں اگر lesson میں تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ